اسلام علیکم فرنس کیسے آپ ٹھیک تھا کہیں اسے میں موجود ہیں زمزم ویلفر آج زمزم ویلفر پرائے میں اور یہ آفس ہے زمزم ویلفر جو ہماری محمود ریاض تین بار کے کونسٹر اٹھادہ سار کونسٹر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہترین انسان تھے جن کا انتقال ہو چکا دو سال پہلے اور یہ ان کا آفس ہے اور ان کے آفس آج آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور ان کے بھائی سے پوچھتے ہیں تو چلیں ان کے آفس دیتے ہیں ان کا سمان بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے باس کیا کیا سمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں حسن خلیل آپ کے اپنے چینل لائف میں حسن خلیل کے ساتھ بہتر ہمارا پروگرام ہم نے سوچا کیوں نے اپنے ایک علاقے میں بہت اچھی ایک ویلفر اور بہت بڑی ویلفر اور جس کے بانی جناب اریاض محمود ساکوہ کونسٹر جو کے مرہوم انتقال کر چکے ہیں ان کے تیفتر کا پروگرام کا کرمہ چلے آج ان کے تیفتر کی ایک بنائے اور ان کی ویلفر کا بتائیں کیا ہے کہنے اریاض مرہوم جو تھے وہ ہمارے علاقے کونسٹر تین بار کے کونسٹر تینوں بار وہ جیتے اور تقریباً تقریباً یعنی اٹھانہ سال جو ہے تقریباً وہ کونسٹر رہے ہیں تو ان کے خدمات ہیں اپنے علاقے کے لئے لوگوں کے لئے انہوں نے ایک ویلفر بڑھائی اس ویلفر اتنی اتنی جلدی کے اتنی تیری سے حروض پھایا کہ دنیا احران تھی اب وہ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ کسی کی شادی بیا غمی خوشی ہو ویلفر تو عمومت نیور چاہی کی انہوں کے غمی خوشی ہو یا اس کے لئے آدمی جائے اور وہ سامان لے ان سے انہوں نے ٹینٹ برطن کرسیاں لائٹیں ہر چیز لوگوں نے فنڈ دینا شروع کر دیا ان کو اور ایک دم فنڈ آنا شروع ہو گیا کوئی ہزار پر دی رہا ہے کوئی دو ہزار دی رہا ہے کوئی تین ہزار دی رہا ہے باقی تو ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے وہ فنڈ اپنے جو تعلقات تھے اس کی منا پر مانگاتے تھے وہ لیکن ریاض محمود جو تھا اس کی بہت سارے خدماتیں اور ان کی ویسے یہ حالت ہو گئی تھی کہ اچھے شروع اپنی شادی بیاں میں بھی ان سے سامان لے جاتے تھے حالانکہ نہیں لے جان چاہیے تھے ہم کو اور یہ غریبوں کے لیے بنائے گی لیکن کیا کہ مجبور تھے مطلب میں کسی کو بیٹی کی مانگنی ہے یا شادی ہے تو یعنی سامان وہ آئے برطن ملی جائے سب کچھ لے جائے اور وہ فیس اپنیلہ دیتے تھا تو ریاض محمود ان کا جب انتقال ہوا تو تقریباً آج سے دو سال ہو گئے ان کے انتقال ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے ساتھیوں میں سے تھے اور بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے اور ماشاءاللہ بہت تعلیمی آفتہ تھے اور یوسی میں بھی بہت اچھا ہم کا کردار رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی ویلفر ہے ریاض محمود وہ کام کری ہے کہ جو اگر ہمارے بچے بھی اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس کو یاد رکھیں گے اور آنے والی لوگ اس کے بعد آنے والی جوزی پیڑی وہ اس کو یاد رکھی کہ ریاض محمود میں ایسے کام کی ہیں ہمارے علاقے میں اور ویلفر کے حوالے سے کام کی ہیں اس ویلفر میں بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے جو اسے سمال رہے ہیں ان سے پتہ کریں گے کہ کیا کیا انہوں نے ادھر کٹ کر دے ادھر یہ فرینڈ پر ایسا ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد یہ ویلفر اب سمالے کون لوگ پیچھے اٹنا شروع جو ان کے ساتھ تھے اور جو جتنے بھی دو سیار تھے فنڈز آنا بند ہو گئے اب ان کے جو ہمیں نہیں معلوم تھا ان کے بھائیوں کو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ فنڈ کہاں سے لیتے تھے کس کس مطلب لادی فاتح فنڈ کے لیے جاتے تھے لوگوں کے پاس کچھ نہیں معلوم تھا تو پھر یہ ایک پریشانی ہو گئی تو ویلفر جو ہے تھوڑی سی الکیل کی ڈاؤن ہونے شروع ہو گئی کیونکہ سامالنے ویلفر کو چلائیں ہم سب ملکے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بن جائے لیکن ویسا ہو نہیں پا رہا ویسا ہو نہیں پا رہا اور ہو نہیں رہا وہ اس ویسے نہیں ہو رہا کہ ریاض محمود کو جو معلوم تھا وہ اس کو معلوم تھا کہ وہ کس سے فنڈ لیتا تھا کون دیتا تھا کتنے دیتا تھا کچھ نہیں معلوم تھا ان کے بھائیوں کو کسی کو نہیں معلوم تھا یہ بڑی مشکل ہو رہی ہے ہم نہیں چلا پا رہے لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ تم چلاو یار تو دوستو آج ہم اس سمزم میل فر کے حوالے سے عام لوگوں سے بھی ترخواست کرتے ہیں کہ ریاض محمود صاحب کی مخفت کی دعا کریں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنرلزی پہ بہت نیک انسان تھا بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا بھائی تھا بہت اچھا دوست تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے آمین تو دوستو میری آپ سب لوگوں سے ترخواست ہیں اور تمام دیکھنے والوں سے اور جو خاص کرتے ہیں میرے محمود آباد آدم مستی کی جب میرے علاقے کے لوگ ہیں میری سے ترخواست ہے کہ اس ویلفر کے لیے زیادہ سے زیادہ مقیر ازاد فنڈ دیں کیونکہ آپ لوگ کا معلوم ہے کہ یہ اس ویلفر سے کرسچن ہو گئے ہندو ہو گئے مسلم ہو گئے سب نے فائدہ لیے ہیں اور سب کو فائدہ ابھی تک مل رہے ہیں اور یہ آج کل جو یہ ویلفر سمال رہے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے یہ جاند محمود کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کا نام ہے افراز اور ان سے ملاقات کرواتے ہیں چلیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں افراز بھائی سے اسلام علیکم افراز بھائی کیسے آپ کیسے ہیں ندیم بھائی آپ کیسے ہیں خیریہ سان ٹھیک ہیں افراز بھائی پہلے تو افسوس ہے آپ کے بھائی کا ریان بھائی کا اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم آپ کے پاس آئے دیں کچھنے آپ کی زمزم میں فریف چل رہی ہے اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں کہ کیا حساب ہے کس طرح چل رہی ہے کس طرح چلا رہے ہیں آپ لوگ تو کچھ بتائیں گے کہ آج کل کیا آپ کی زمزم کے حوالے سے اصل بھائی بات یہ جب میں نے یہ اس کو مطلب سنبھالا ویل فیر کو تمہیں تو مطلب بالکل کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہاں سے نہیں ہو رہی نہ میں نے کبھی اس سے پہلے پر دفتر میں آیا تھا ریال بھائی کے مرنے کے بعد ہی میں نے دفتر کو دیکھا اور اس کے بعد اس کو دیکھا تو فنڈنگ کی بڑی کمی تھی بار کا میں نے کچھ دوست پرانے تھے جو ریال بھائی کے ساتھ تعاون کرتے تھے کچھ میں نے اپنے نئے دوست بیچ میں شامل کیے تو بس اس کو ہمت کر کے جانا کچھ میرے بھائی تعاون کر دیتا ہے کوئی بہنیں وغیرہ بھی کچھ تعاون کر دیتی ہیں مطلب آگے پیچھے تو مجھ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب اس سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہے زندگی اس کو چلاتے رہے ہیں ریاض بھائی کا نام بھی رہے گا اور ہمیں بھی کچھ اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا افراد بھائی یہ بتا ہے کہ آپ ریاض بھائی تو دنیا میں نہیں رہے تو آپ کو تو معلوم بھی نہیں کہ اس کے آخراجات وغیرہ کیسے تو یہ آخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں آپ کے آخراجات پورے بات یہ ہے کہ کچھ کچھ تو میرے کوئی دوست ہیں وہ مطلب تعاون کرتے ہیں لیکن فنڈنگ کی میرے کو اس ٹرم کافی مطلب دشواری ہے تقریباً اٹھ بیس آزار بائیس آزار چوبیس پچیز آزار ایسے فنڈنگ ہوتی میرے دوست دیتے ہیں جو ازار پانچ پانچ سو کر رہے ہیں کوئی دوستو والے دوست ہیں تو باقی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ میں مطلب اپنی جیب سے کر لیتا ہوں یا میرے بھائی کچھ ساتھ میں تعاون کر دیتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ تھوڑی سی ہے فنڈنگ کی کمی ہے میرے پاس کیونکہ مطلب ہے کہ اس جگہ کا سولہ آزار تو کرایا جو بھی نیکسٹ یہ مطلب مند سے جو ہے نا وہ جنوری سے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دیں گے تو وہ کرایا پھر بچھلی کا بل ہے پھر چاندنیاں کی دلائی ہے وہ مطلب ہے کہ میرے کو زیادہ ہوگرتی ہے چاندنی کی دلائی جو ہے نا وہ زیادہ مارتی ہے پھر دریاں آئے شامیانے ہیں ریپیئر ہیں تو وہ خرچہ جو ہے نا تقریباً یہ میرے کو تقریباً تیس پینتیس ہزار روپے تقریباً یہ مطلب ویل فیر میں تقریباً خرچہ ہے ہمارا جو مند منتلی کا خرچہ ہے تو مطلب اس طریقے سے کر رہے ہیں کوشش ہمت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی تو اس کو چلانی کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کہہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے اور ہماری کوشش انشاءاللہ تعالی کہ یہ چلتی رہے ہیں اچھا افراد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ویل فیر ہے کام میں یہ بہت سخت کام ہے اور اور راتوں کو بھی لوگ کسی کی میت ہو یا دی کچھ ایتا تو لوگ تن کرتے ہیں آپ کو رات کو ہاں یہ اکثر عمومن ایسا ہوتا ہے لیکن میرے دروازے میں میرے نمبر بھی لکھا ہے کہ یار چوبیس گھنٹے فون لیکن میں نے کہنا اس کے بعد لوگ آ کے جو جہاں پر یہ میرا ویل فیر ہے یہ کرائی کی جائے گا تو یہاں آگے رات کو چار چا تین میں دروازہ بجا رہے ہیں جس سے مالک کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اہر آپ نیچے مطلب فون کیا کر ہمارا دروازہ تو وہ بھی اس سے پتہ لیکن باہر گا پھر میں بہتا ہوں کوئی بات نہیں پھر میں رات کو تین بجھے چار میں میں اٹھ کے آتا ہوں تو میں سامان دیتا ہوں تو بس کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرح سے پوری احمد کوشش کر رہا ہوں تو باقی یہ ہے کہ مخیر ازرات سے تھوڑی تعاون کی درخواست کی جاتی ہے تو تھوڑا سا میرے سے تعاون کریں کیونکہ تھوڑا میرے کو فنڈنگ کی کمی کافی مطلب کمی محسوس ہو رہی ہے تو میں علاقہ ایم پی اے سعید بھائی تھے میں نے دو تین دفعہ ریکویسٹ کی ہے درخواست کی ہے تو میں سعید بھائی سے بھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سعید بھائی تھوڑا سا میرے سے تعاون کرنے تاکہ میں ایک سامان جو اپنا تھوڑا اس کو نیا کرلوں اچھا افراد بھائی یہ بتائیں آپ کو آپ کے علم میں شاید ہو آپ کے جو چلا رہے ہیں تو ریاض محمود جو تھے ہمارے بھائی جو بیل سر کے بانی تھے انہوں نے کوئی خاص کام جو کرائے ہوں بھی ہم کو بھی نہ معلوم ہو آج تک جی انہوں نے باہر ریاض بھائی نے بہت اچھے کام کر رہا ہے خاص کا تھر میں انہوں نے جو ہے پانی کا پانی کے جو بہت بڑا بسلہ تھر میں اس میں انہوں نے وہاں کافی کام کیا اور بہت اسلام کو اور مٹھی ان علاقوں میں بہت جا گا ہے ماشاءاللہ پانی کے پمپ ہینٹ پمپ پریشر پمپ لگوا ہے سولر سسٹم لگوا ہے اور سب سے بڑا ان کا جو کام ہے جو شاید قیامت تک مطلب یاد کیا جائے گا اور وہاں کے لوگ یہ وہ اس میں ایک عظیم و شاہ نے خوبصورت مسجد اس علاقے میں بنائی تھی یہ جو اس کی فائنل پکچر تھی یہ اس پکچر ماشاءاللہ بنائی ہے جو یہ یہ مسجد ان کا یہ یہ زمزم زمزم مسجد کے نام سے یہ جی یہ کہاں پر رہے یہ یہ تھرم ہے جی اسلام کوٹ کی طرف شاید اس سہریے میں ہے یہ تو یہ فائنل اس کی پکچر ہے جو یہ ان کا بہت ایک عظیم کام ہے جو ان کی مطلب تا قیامت تک ان کے جانا اس کا عجر انشاءاللہ وہ لیتے رہیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے ہمارے پر میں مطلب ہے کہ کچھ شادی بیاء کا بھی مطلب سسٹم ہے بائیوہ بچی یہ ان کی شادی سسٹم ٹھ بھی ہمارے پاریک ریکارڈ ہے جو ہم لوگ مطلب ان کو ڈیتے ہیں اگر بچیوں کی شادی بھی کر دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری شادیاں لکھا ہے کہ کیا کیا ہاں یہ سارا ہمارا ریکارڈ ہے سارا جہنا یہ مطلب بچیوں کی شادیاں وغیرہ بھی کراتے ہیں تو باپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا تعاون کریں تاکہ سلسلہ چلتا رہے اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ فرنڈس محمود ریاض اور ان کی لائبری بھی تھی انہوں نے اپنی لائبری بنائی تھی اور ماشاءاللہ تعلیم یافتہ تھے کافی افراد میں کتی تعلیم تھی ریاض ہے کی؟ ریاض میں یہ ٹرپل ایم اے کیا تھا جی تین بار ایم اے کیا ہونے ہیں ٹرپل ایم اے ٹرپل ایم اے ماشاءاللہ ایم اے انگلیش ایم اے پشتو ایم اے اسلامیات ان کے بھائی بتا رہے ہیں کہ ایم اے انگلیش ایم اے پشتو اور ایم اے اسلامیات جنہوں پانچ کتابوں کے پانچ کتابیں بھی لکھی تھے انہوں نے ماشاءاللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ پانچ کتابیں بھی لکھیں انہوں نے زمین میں ان کی مشہور کتاب ہے بائبل کی گفتارکی یہ ان کا آفس ہے اور یہ ریاض بھائی کی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں یہ ہمارے ریاض بھائی بہت اچھے ساتھی بہت اچھے دوست اور بالکل نرم نرم گفتار مطلب بہت دھیمے لیجے میں بات کرنے والے بہت اچھے انسان یہ ہمارے ریاض کونسلر صاحب کا کونسلر تھے تین بار کے کونسلر مرہوم بہت نیک انسان بہت زبردست انسان اور اچانک ان کے انتقال ہو گیا اور بہت زبردست انسان تھے جتی تعریفی کی جائے کمیں ان کی ان کی محفت کیلئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفت روائے یہ فرنڈز ہم یہ زمزم ویلفر کے گدام میں آئے اور ان کے پاس سامان ماشاءاللہ یہ یہ سب غمی خوشی ہو اور ہر چیز کے لئے سامان دیتے ہیں یہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے بس ریکوائرمنٹ یہ کی ہے کہ آپ سامان جلدہ جلد پہنچائیں اور واپس کر رہیں سامان پورا دیں اور ساس اترا کر کے بھیجیں باقی کرسیاں وغیرہ پلیٹیں ہیں بیڈ ہیں بیڈ چیئر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں بیڈ ہے ان کے پاس جو میڈیکل یہ دیکھیں سارے شادی کے بیعاں کا سامان سارا یہ جگ گلاس وغیرہ ہر چیز انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ پانی کی ٹینکیاں یہ دیکھیں آپ ہر چیز ہے ان کے پاس اور ہر ڈشیں وغیرہ ہر چیز پورے دو سے ڈائی سو لوگوں کا انظام ان کے پاس ہے اور بلکہ دو ڈائی سو تو کم ہوگا کما سے کم چار سو پانس سو لوگوں کا انظام ہے ان کے پاس جو یہ دیتے ہیں لوگوں کو اور اس میں کوئی وہ نہیں کی تفریق نہیں کی کرسٹین مسلم کوئی ملے جائے غمی ہو وہ خوشی ہو لے کے جاتے ہیں اور واپس لے کے آ جاتے ہیں یہ فرنڈز ویلچئر ویلچئر بھی ہیں ان کے پاس اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی تین چار ویلچئر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بیٹ جو ہیں وہ جو پیشن بیٹ کلاتے ہیں وہ بیٹ ان کے پاس پنکھے رکھے ہیں وہ نئے پنکھے رکھے ہیں انہوں نے یہ دکھائیں گے افراد بھائی یہ کرونا افراد بھی انہوں نے لیوی ان کے پاس ہے دستیاب ہے اور فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں یہ اور آپ یوز کریں اور اس کو واپس کریں اور واپس لے لاکر زمزم میلفر کو دے دیں اور کیونکہ دوسرے کے کسی اور کے کام آ جائے یہ سب سے بہترین چیز رکھی ہوئی جو کرونا میں لوگوں کو ملتی نہیں دی اوکسیجن کی مشین یہ بھی ان کے پاس ہے ماشاءاللہ اچھا سامان رکھا ہوا ہے ریاض بھائی افراز بھائی ہیں تو آپ لوگ سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعامل کریں زمزم میلفر کے ساتھ تعامل کریں پرینٹس یہ اندر آئے ہیں آپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ان کے پاس کناتیں دریان تمبو وغیرہ ہر چیز ان کے پاس دستیاب ہے اور فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے اور یہ کوئی پیسہ نہیں لیتے اور صرف یہ گزارش ہے کہ یہ جو دریان اور یہ چاندنیاں جب گندی ہی آتی ہیں اس کو دھروانا پڑتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعامل کریں محمود ریاض کے بھائی ہیں افراز بھائی تو یہ گورنمنٹ بلازم بھی ہے تو یہ بیٹھے میں ان کے بھائی جو انہوں نے بھائی نے بیڑا اٹھایا تھا اس کا سمال نہیں ہے تو اس کے لیے ڈونیشن ہوتا ہے ہر ایک سے یہ دیکھیں تخت برائے یہ مید غسل کا تخت یہ زمزم الفر کے جانب سے چاندیاں وغیر رکھی ہوئی ہیں آپ لیکن مید ہو خوشی ہو ہر چیز کے آپ سوان لے لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تعاون بھی کریں ان کے ساتھ ریاض بھائی کے انتقال کے بعد بہت مالی مشکلات ان کو پیش آنی ہیں تو آپ لوگ کو یہ میری کوشش اچھی لگی تو میرا چینل لائیو وید حسن خلیل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹس کیجئے آپ لوگ بہت بہت شکری